بیتوانِ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ حق آپ کو صدہ سمام درکھیں اس بہن کی دعاوں سے آپ ہمیشہ قائم دائم رہیں آپ کے گھر کی جتنی بھی پریشانی مشکل ہیں وہ سب اللہ پا ختم کر دیں آن لائن قرآن اکیڈمی نے جو ہے وظائف کا یہ سسٹم شروع کیا ہے ساتھ میں عملیات بھی بتائی جائیں گے وظائف بھی آپ کو بتائے جائیں گے عملیات تھوڑے مشکل ہوتے ہیں وظائف تو آپ ہر وقت چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں اس پر بھی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ عملیات کی بھی ویڈیوز آہستہ ساتھ میں ہم پوسٹ کرتے رہیں گے اب جو میں آج آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے بہت نایاب ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ میں یقین مانے اس کا کسی کو نہیں بتا آج میں بسم اللہ کا ایک ایسا وظیفہ جو مجرب بھی ہیں ازمودہ اور میرا اپنا اپنے اکثر وقت میں یہ وظیفہ لازم کرتی ہوں جب مجھے بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کی ہر مشکل کو دور کرنے کے لئے الحمدللہ یہ وظیفہ میں بتاؤں گی پریشانی کے لئے دشمن کے لئے کرز کے لئے مرض کے لئے سب چیزوں سے نجات کے لئے میں آپ کو طریقے بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی یہ وظیفہ بہت نایاب ہے اگر آپ کریں تو آپ کی سوچ ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو اس وظیفہ کا سب سے پیارا طریقہ جو ہے وہ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اگر کسی لڑکی کے لئے اچھا رشتہ نہ ملتا ہو اور کسی اس کے گھر سے شادی کا پیغام نہ آتا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے چاند کی چودہ کھونا آپ نے جو مائیں ہیں مائیں لکھ سکتی ہیں بیٹییں بھی لکھ سکتی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن جس کا رشتہ کروانا ہو یا کرنا ہو وہ نہ لکھے کسی سے لکھوالے تو آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ لکھ کر اس کاغذ کی اوپر خوشبو لگا کر خوشبو لگا کر تو آپ نے کسی ڈبے میں رکھ دینا ہے ڈبے میں رکھ دینا ہے جیسے ہی آپ بسم اللہ لگا کر لکھ کر اور خوشبو لگا کر رکھیں گے تو یقین مانیں کہ ایک ہفتہ بھی نہیں گسرے گا تو رشتوں کی ریل پیل ہونا شروع ہو جائے گی آپ جہاں بھی چاہیں تو اس کی شادی کر سکتے ہیں جس کے لئے بھی آپ چاہتے ہیں رشتہ آئے تو وہ کر سکتے ہیں آپ دشمن کے لئے بھی جو بسم اللہ کا وظیفہ کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو دشمن کے لئے آپ کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ سات سو چھاسی مرتبہ جیسے کوئی کسی کو بہت تنگ کرتا ہو بہت تنگ کرتا ہو تو آپ نے پانی کے پر ڈم کر کے تو اس کے گھر میں اس پانی کے چھٹے لگا دی رہے ہیں اور کہنا ہے کہ یا اللہ پاک یا تو اس کو ہدایت دے دیں یا اگر ہم ہمارے لئے برا ہے تو اس کے شر سے بجا آپ یقین مانیں یا تو اس کو ہدایت اللہ پاک اطاف فرما دیں گے یا وہ ایسے غائب ہوگا ایسے غائب ہوگا کہ دوبارہ کبھی وہ آپ کو تنگ کر ہی نہیں سکتا اس طرح وہ آپ کے پاس سے چلا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت موتور ہے تو آپ اس کا ذرا خیال رکھیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اول آخر جروشی فلاسمنٹ پڑھ لیں ٹھیک ہے اب کرز کے لئے کیا طریقہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے آپ نے کسی سے کرز لیا ہوا ہے آپ سے دیا نہیں جا رہا یا آپ نے کسی سے کرز لینا ہے تو اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سات سو چیاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھے ٹھیک ہے اور کسی کھانے پر دم کریں کوئی کھانا ایسا ہونا جو آپ غریبوں میں تقسیم کر سکے کھانا جیسے کوئی چاول ہو گئے یا کوئی میٹھا ہو گیا میٹھا زیادہ موتبر ہوتا ہے تو وہ آپ نے بچوں میں تھوڑے سے چاول یا کوئی میٹھا یا کوئی میٹھائی اس کے پر دم کر گئے تو وہ جو ہے اپنے لوگوں میں تقسیم کر دینا ہے کم از کم سات لوگ تو لازمان کھائیں سات بچے اس کھانے کو ضرور کھائیں تو یقین مانے الحمدللہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ آپ کا کرز آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیسے اترہ سات دن یہ لازمان کرنا ہے آپ نے اگر سات دن نہیں کر سکتے تو تین دن تو کم از کم بسم اللہ کا یہ وظیفہ کرے تو چیز کوئی ایسی رکھیں جو خراب ہونے والی نہ ہو آپ کی دو تین دن وہ چیز چل پڑے تو وہ چیزوں کے پر آپ دم کرتے رہے روزانہ سات سو چھاسی مرتبہ تو انشاءاللہ آپ کا کرز کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اتر جائے گا سات میں دعا کریں سات میں اللہ سے کہیں کہ یا اللہ پر میرا اتنا کرز ہے یہ کسی طرح اتر جائے تو الحمدللہ وہ کرز بھی اتر جائے گا اب آجاتے ہیں مرض مرض میں بہت سی چیزیں آجاتی ہیں بچوں کی پڑھائیوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے بچے پڑھ نہیں سکتے مریض ایسی بیماری ہیں جو لا علاج ہو گئی ہیں بہت سیاسی بیماری ہیں جو بہت تکلیفتے ہوتی ہیں لا علاج ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بسم اللہ شریف کو آپ نے جیسے کہ بسم اللہ خیر ورحمان الرحیم کو آپ نے سات سو چھاسی اب سات سو چھاسی پوری بسم اللہ نہیں آپ لکھیں کوئی بھی کھان جیسے بسکیٹ ہو جاتے ہیں بسکیٹ آپ لے لیں تو اس کے پر سات سو چھاسی صرف لکھنا ہے عربی میننگز میں جیسے رومی گنتی ہوتی ہیں اس طرح ایک دو تین والی گنتی نہیں آپ لکھیں گے مطلب کہ سات ڈال کے تو چھاسی نہیں ڈالنا ٹھیک ہے نا آپ نے رومن گنتی ہے جو قرآن پاک کی اوپر والی گنتی ہوتی ہے نا اس میں میں آپ کو پوری گائیڈ کر رہی ہوں اس گنتی میں آپ نے لکھنا ہے لکھ کے ساتھ تو چھاسی دفعہ نا تو وہ بسکیٹ جو ان سے ہے نا وہ آپ کھلا دیں کسی بچے کو بھی جو بچہ بہت زیادہ نافرمان ہو بہت زیادہ نافرمانی کرتا سکول نہ جاتا سکول کا سبب یاد نہ کرتا ہو پڑتا نہ ہو قرآن پاک نہ پڑتا ہو نماز نہ پڑتا ہو گھر میں بہت شیطانی کرتا ہو اور بہت زیادہ تنگ کرتا ہو تو اس بچے کو آپ کھلا دیں آپ یقین مانیں کہ وہ بچہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا اور الحمدللہ الحمدللہ اور آپ کی سوچ ہے کہ وہ کس طرح ٹھیک ہوگا مرض ہے مریض ہے کوئی جس کو یہاں تک کہ کسی کو جادو کا بھی مرض ہے سات سو چھاسی بسم اللہ لکھ کے ٹھیک ہے نا وہ آپ اس کو کھلا دیں سات دفعہ آپ اس کو کھلائیں الحمدللہ سب ٹھیک ہو جائے گا سات سو چھاسی بسم اللہ لکھ کے آپ کسی کو اپنی دعا مانگ کے کہ یا اللہ پاک اس کے دل میں میری محبت عطا فرما دیں وہ چیز اس کو کھلا دیں میٹھے پہ دم کر کے سات سو چھاسی مرتبہ پڑھ کر دم کر کے وہ کسی کو کھلا دیں تو وہ آپ کا آپ کا تابع دار ہو جائے گا آپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا سات سو چھاسی مرتبہ کسی میٹھے پہ دم کر کے وہ اپنے کسی بوس کو اپنے کسی اتصادزہ کو یا کسی گھر کے جو گھر میں لڑتے ہوں جھگڑتے ہوں جن سے کام لینا ہو ان کو کھلا دیں یقین مانیں کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کرتے گا یہ ایسا وظیفہ میں آج آپ کو بتایا گی یہ کبھی بھی کوئی نہیں آپ کو بتایا گا کسی کو لا علاج بیماری ہے ڈسکٹ پر لکھ کے اس کو پھوک مار کے دم کر کے اس کے لئے دعا کر کے اس کو کھلا دیں سات دن کھلائیں فرق وازیہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اسے کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ بہت سے استخاروں کے لئے لوگ آ رہے ہیں تو الحمدلہ آپ آئیں استخارے میں آپ کے سب جو سے ہے بات کی جائے گی اور آپ اپنی والدہ کا نام اور اپنا نام جو سے ہے لازمان شیئر کریں نمبر دو اگر یہ ہے کہ استخارے میں جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ لازمان اپنی مطلب کہ جس ملک میں یا شہر میں رہ رہے ہیں وہ بتایا کریں اور ساتھ میں اس کے ساتھ وہ استخارے کا بھی آپ کو ساتھ ریٹیل سینڈ کر دی جائے گی وہ بھی آپ سننی چھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو کرنی کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک میں کہتی ہوں ان سب پریشانیوں سے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں آپ کو اسلامت رکھیں قائم دائم رکھیں اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا اللہ بزرگللہ ہمین شیطوان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی جادو گیا ہو یا جادو کے جو ہیں اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ جو ہیں ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویرہ آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی برپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائدات کا مسئلہ ہوتا ہے لیندن کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں استخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظری کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے کہ آپ کے گھر میں غربت آگئی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لئے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لئے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ قرآن پا کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اون لائن قرآن اکیڈمی سے باستانی آپ اون لائن قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جن کے بچے ہیں وہ اگر آٹ آف کنٹری ہیں یا آٹ آف سٹی ہیں تو وہ بھی قرآن پا کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں عملیات کے لئے اگر کوئی بہن یا بھائی چاہتا ہے تو جو نیچے میل چل رہی ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو عملیات کے بھی مکمل گائیڈ بھی کیا جائے گا ساری انفرمیشن بھی دی جائے گی اور کورسز بھی کروائے جائے گا تو گھروں میں بچوں کو قرآن پاک جو پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ کی مہربانی ہمارے ساتھ مل کے اس کو عام کریں تاکہ ہر گھر میں قرآن پاک کو پڑھا جائے اب انٹرنیٹ پر ہی بہت سانی آپ کو قرآن پاک کی تعلیم مل جائے کرے گی اور گھر میں کاری صاحب کو بلانے کی یا کاری حضرات کو بلانے کی بلکل بھی ضرورت آپ کو نہیں پیش آئے گی آپ کے بچے بہت سانی انٹرنیٹ سے قرآن پاک پڑھ لیں گے گھر سے ہوں یا باہر کے ملک میں بچے ہوں یا پاکستان سے ہوں کسی بھی ممالک سے بچے ہوں تو بہت سانی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اب جیسا کہ ہم پہلے کاری صاحب کو بلاتے تھے تو کاری صاحب کا یہ پرسیجر ہوتا ہے گھر میں آتے ہیں اور تھوڑا سا قرآن پاک پڑھایا دس سے پندرہ منٹ چلے جاتے ہیں بلکل بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہمارے یہاں آن لین قرآن اکیڈمی میں جب کلاسیں سٹارٹ کی جاتی ہیں تو آدھا گھنٹہ ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں سپارہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد ان کو نماز کلمیں احادیث اور مکمل اسلام کی تربیہ دی جاتی ہے خاص کر والدین کے احترام پہ ان کی بھرپورت وجہ دی جاتی ہے اس کے بعد پانچ سے دس منٹ جب پنتالیس منٹ ہو جاتے ہیں تو پانچ سے دس منٹ بچوں کو بیان بھی سنائے جاتا ہے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے مبارک صحابہ اکرام کا قصے سنائے جاتے ہیں موت کے بارے میں زندگی کے بارے میں تمام تربیہ دی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی تو اگر کوئی بھی آپ کے باہر ریلیٹیوز ہیں یا کوئی عزیز و قارب ہیں تو ان کو ضرور آپ کہیں گھر بیٹے ہی آپ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ باستانی قرآن پاک کی تعلیم دلوا سکتے ہیں ساتھ میں اسلامی تعلیم بھی دلوای جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ اسلام کے بارے میں بھی آپ کے بچوں کو پتا ہونا چاہے خواتین اور بچیوں کے لئے کاریا کا بھی انتظام اور حافظ القرآن جنہوں نے کرنا ہو بچوں کے لئے ان کے لئے بھی کاریا کا انتظام ہے آپ چاہیں کاری سے پڑھا سکتے ہیں چاہیں آپ کاریا سے بھی پڑھا سکتے ہیں یہ آن لین سسٹم جو چلتا ہے وہ سکائپ کے ذریعے اندرونی اور بیرونی ملک میں قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے اور سکائپ کے ذریعے ہی تمام بچوں کو پڑھایا جائے گا جس میں گفز القرآن ناظرہ ترجمہ اور تفسیر نورانی قائدہ مکمل نماز بنیادی اسلامی تعلیمات والدین کا احترام طرز زندگی عربی بول چال تو اس میں کچھ ہم نے آپشنز رکھی ہیں جو بھی آپ ان میں منتخب کریں گے آپ کو مکمل قائد بھی کیا جائے گا اور بھرپور مدد بھی کی جائے گا اس کی قصہ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ